محمد احمد قازمی ہائٹ ونگ ہارڈ لائن گروپس کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کے لئے مجبور ہیں اور اب ملکوں کے ساتھ تعلقات کے بارے میں ہارڈ لائن گروپس کا نظریہ نتنیاہو سے بالکل الگ ہے چار سال میں پانچمیں بار ہوئے الیکشن کے بعد بھی مضبوط سرکار بنتی نظر نہیں آ رہی اس مشکل وقت میں نتنیاہو نے سعودی عرب کو جھانسہ دے کر تعلقات نرمل کرنے کے لئے کہا ہے سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ اب تک بھی ڈپلومیٹک تعلقات نہیں ہیں لیکن نزدیکیوں کے اشارے کئی بار سامنے آ چکے ہیں اب سعودی عرم کے سرکاری ٹیلیویزم اور اخبار الاریبیہ نے بنجمن نتنیہو کا خاص انٹرویو کیا ہے اس سلسلے میں الاریبیہ کے کئی لوگ تیلیوی پہنچے اس انٹرویو سے دونوں سرکاروں کے بیچ اچھا تالمیل اور نتنیہو کی آنے والی سرکار کے دوران دونوں ملکوں کے بیچ ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہونے کے اشارے نظر آ رہے ہیں میرا یقین ہے کہ اسرائیل سعودی عرب سے فلسطین معاملہ حل کرنے کا وعدہ کرے گا اور اسی وعدے کی بنیاد پر سعودی عرب کے ذریعے ڈپلومیٹک تعلقات کا اعلان کرا دیا جائے گا بعد میں اسرائیل اپنا وعدہ بھول جائے گا اب سے پہلے امریکہ کی لیلشپ میں اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ہوئی آمن باتچیت میں دو ملک بنا کر معاملے کو حل کرنے کا وعدہ کیا جاتا رہا ہے اب اسرائیلی سرکار اس کے بارے میں بات بھی نہیں کرتی یعنی وہ اب فلسطین الگ ملک بنانے کی بات نہیں کرتی آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو ٹائمز آف ازرائیل میں چھپے انٹرویو کے اہم حصوں کو پیش کر رہے ہیں الاریبیا میں پورے انٹرویو کا ٹیکسٹ چھپا ہے جسے وقت کی کمی کی وجہ سے آپ تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبالہ نہ بھونے اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق بنجمین نتنیاہو نے فلسطینیوں کے ساتھ تکراو کو حل کرنے کے لیے سعودی عرب کے ساتھ امن کی پہل کی ہے سعودی عرب کے الاریبیا کے ساتھ انٹرویو میں نومینیٹڈ پرائم منسٹر بنجمین نتنیاہو نے امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے سعودی عرب اور دوسرے میڈلیسٹ کے ملکوں کے ساتھ ٹریڈیشنل ایلائنس کو مضبوط کرنے کو کہا ہے ساتھی انہوں نے کہا ہے کہ میڈلیسٹ کے ملکوں کے ازرائیل سے تعلقات نورمل ہونے سے امن بحالی میں بڑی چھلانگ لگے گی بنجمین نتنیاہو نے کل تھرزدے کو کہا کہ امریکہ کو میڈلیسٹ خاص طور سے سعودی عرب میں اپنے ٹریڈیشنل دوستوں کے ساتھ نزدیکی کو دہرانے کی ضرورت ہے ازرائیل اور سعودی عرب کے بیچ نورمل تعلقات کا سمجھاتا فلسطینیوں کے ساتھ امن باتچیت کے لیے بڑی چھلانگ کے طور پر کام کر سکتا ہے ٹائمز آف ازرائیل کے مطابق سعودی برادکاسٹر الاریبیا کے ساتھ انٹرویو میں نتنیاہو نے امریکہ کے ساتھ ازرائیل کے اٹوٹ اتحاد کا ذکر کیا لیکن کہا کہ امریکہ کے ذریعے سعودی عرب اور دوسرے ملکوں کے ساتھ ٹریڈیشنل دوستی کو پھر سے دہر آیا جانا چاہیے اس رشتے میں وقت وقت پر اتار چڑھاؤ یا جنگلی جھولے نہیں ہونے چاہیے انہوں نے امریکہ اور عرب ملکوں کے بیچ تعلق کو علاقے میں اسٹیبلیٹی کا لنگر بتایا ہے جو بائیڈن کی سرکار میں سعودی عرب اور امریکہ کے بیچ تعلقات میں تناؤ رہا ہے جس میں یومن رائٹس کے معاملوں پر سعودی عرب کو باہر کرنے کی مانگ کی گئی ہے اس کے جواب میں ریاض نے تیل کی انٹرنیشنل قیمتوں کو کم کرنے کے لیے تیل کی پیداوار بڑھانے کی امریکی اپیل کو ٹھکرا دیا جبکہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ باقاعدہ طریقے سے تعلقات نہیں ہیں پھر بھی وہ اپنے کومن دشمن ایران کے خلاف نزدیکی سے جڑے ہوئے ہیں بنجمن نتنیاہو نے اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ نارمل تعلقات کیے جانے کے سلسلے میں پیشرفت کی امید جتائی جس نے فلسطین ملک بنائے جانے کو دونوں ملکوں کے بیچ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کرنے کی شرط رکھی ہوئی ہے لیکوٹ پارٹی کے لیڈر بنجمن نتنیاہو نے بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اس کے بجائے مشورہ دیا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ نارمل تعلقات کا قیام اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ آمن سمجھاتے کا راستہ ہموار کر سکتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک نئی آمن پہل شروع کر سکتے ہیں جو عرب ازرائیل تکراؤ اور آخر کار فلسطین ازرائیل تکراؤ دونوں کو حل کرنے میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی چھلانگ ثابت ہوگا انہوں نے آگے کہا کہ یقینی طور پر میں سعودی عرب کے ساتھ حقیقت میں قابل ذکر تاریخی عمل کی بات کر رہا ہوں اسرائیل کے لمبی مدت سے لیڈر رہے بنجمن نتنیاہو جو انیس سو چھانوے سے انیس سو ننیانوے اور دوہزار نو سے دوہزار اکیس کے دوران پرائم منسٹر کے عہدے پر رہ چکے ہیں اور آنے والے ہفتوں میں اس عہدے پر پھر سے آنے کی تیاری کر رہے ہیں نے امریکی سپورٹ والے ابراہم سمجھوتے کا ذکر کرتے ہوئے اس کو گہرا اور مضبوط کرنے کے لیے اپنی پابندی دور آئی ہے دوہزار بیس میں ڈونالڈ ٹرمپ کے دور میں اسرائیل اور کچھ عرب ملکوں کے درمیان ابراہم سمجھوتے کے تحت نارمل تعلقات قائم کیے گئے تھے نتنیاؤ نے آگے کہا کہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ آمن دو مقاصد کو پورا کرے گا یہ اسرائیل اور عرب دنیا کے بیچ بڑے پیمانے پر آمن کے قیام کے لیے ایک بڑی چھلانگ ہوگی یہ ہمارے علاقے کو ان طریقوں سے بدل دے گا جس کے بارے میں ابھی سوچا بھی نہیں جا سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ آخر کار فلسطین اسرائیل آمن بحال کرنے میں مددگار ثابت ہوگا ایران کی طرف مڑتے ہوئے نتنیاؤ نے تہران اور دنیا کی طاقتوں کے بیچ دوہزار پندرہ کے سمجھوتے کی مخالفت کو دور آیا جس کے تحت پابندیوں میں راحت کے بدلے میں ایرانی نیوکلئر پروگرام کو محدود کیا گیا تھا اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر سمجھوتا بحال ہوا تو ایران کو آخر کار نیوکلئر بم حاصل کرنے سے نہیں روکا جا سکے گا انہوں نے سمجھوتے کی شرطوں کے بارے میں کہا کہ وہ پاگل ہے اور بڑی بےوقوفی ہے نتنیاؤ نے کہا کہ ان کا ماننا ہے کہ نیوکلئر سمجھوتے کے معاملے میں ممکنہ امریکی واپسی کے بارے میں واشنگٹن میں تبدیلی آئی ہے جسے اس وقت کے امریکی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ نے دوہزار اٹھارہ میں نتنیاؤ کے کہنے پر واپس لیا تھا آپ کو بتا دوں کہ امریکی کے نئے پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے اوزہ سمالنے کے بعد سے سمجھوتے کو بحال کرنے کی مانگ کی ہے لیکن امریکی سرکار میں بڑے ذمہ داروں نے حال ہی میں کہا ہے کہ وہ اس وقت یوکرین پر حملے میں استعمال کرنے کے لیے روس کو ڈرون کی ایران کے ذریعے کی جانے والی سپلائی اور ایران میں حکومت مخالف پروٹسٹ میں شامل لوگوں کے خلاف خطرناک کارنوائی کے بیٹھ سمجھوتے پر دھیان فوکس نہیں کر رہے ہیں نتنیاؤ نے انٹرویو کے دوران کہا کہ اور مجھے لگتا ہے کہ ایران میں جو ہوا ہے ایرانی مردوں اور عورتوں کی غیر معمولی بہادری کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ ایک بدلاؤ آیا ہے اور اب کئی ملکوں میں بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ حقیقت میں نیوکلر سمجھوتے کو بحال نہیں کر سکتے اور ایران کو نیوکلر ہتیار رکھنے سے روکنے کے لیے ہمیں اپنی طاقت کے مطابق سب کچھ کرنا ہوگا ایران کو نیوکلر ہتیار رکھنے سے روکنے کے لیے جو بھی ضروری ہوگا ہم کریں گے یہاں تک کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اب تک ہم نے جو کارروائی کی ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے امریکہ کے بینہ کیا ہے ہم نے اسے امریکہ کی منظوری سے نہیں کیا کیونکہ امریکہ شاید اسے قبول نہیں کرے گا میرا مطلب ہے کہ وہ کئی برسوں سے اس سوچ کے ساتھ چل رہے تھے کہ انہیں ایران کے ساتھ بات چیت کرنی ہوگی اور کسی سمجھاتے پر پہنچنا ہوگا اور اگر ہم انہیں بتائیں کہ یہ کیا ہے ہر آپریشن جو ہم کرنے والے ہیں آپ جانتے ہیں وہ کہیں گے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اس حالت میں یہ سیدھا ٹکرا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں بس آپ کو اپنی چال چلنی ہے اور دوسری بات یہ لیک ہو سکتا ہے اور اگر یہ واشنگٹن پوسٹ اور نیو یارک ٹائمز میں لیک ہو جاتا ہے تو ایرانیوں کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جائے گا اور ہماری کارروائی پہلے سے ہی کینسل ہو جائے گی نیتنیاؤ نے یہ بھی اشارہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل اور لبنان کے بیٹ سمندری بارڈر سمجھاتے کو نہیں توڑیں گے جسے انہوں نے اکتوبر میں سمجھاتا ہونے کے موقع پر سرنر کہا تھا اور حکومت میں لوٹنے پر اس کے لیے پابند نہیں ہونے کی بات کی تھی انہوں نے کہا کہ میں ضروری طور پر دستاویزوں کو پھاڑنے نہیں جا رہا ہوں اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہونے جا رہا ہے انہوں نے پھر سے چنتا جتاتے ہوئے کہا کہ اس سمجھاتے سے ایران کی سپورٹ والے حضب اللہ کو فائدہ ہوگا نہ کہ لبنان کو انہوں نے آگے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ کسی بھی نقصان کو کم کرنے یا اسرائیل کے کاروبار اور سیکیورٹی انٹریسٹ کو محفوظ کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں الاریبیا نے انٹرویو کے دوران نتنیاہو سے سرکار بنانے کے لیے کیے جانے والے ایلائنز سمجھاتوں کے بارے میں پوچھا کہ ان کی لکڑ پارٹی نے رائٹ ونگ ہارڈ لائن گروپس کے ساتھ سمجھاتا کیا ہے جو انہیں ویسٹ بینک میں زیادہ اختیارات دینے والے ہیں جن میں علاقے کے شہری معاملوں پر مذہبی زائونی وادی پارٹی کے لیڈر بج لیل سموترچ کو کنٹرول سوپنا بھی شامل ہے نتنیاہو نے کہا کہ میں نے یہودیہ ساماریا ویسٹ بینک میں زیادہ اختیارات نہیں سوپے ہیں بلکل نہیں حقیقت میں سبھی فیصلے میرے اور ڈیفنس منسٹر کے ذریعے کیے جائیں گے اور یہ حقیقت میں ایلائنس سمجھوتے میں شامل ہے ٹائمز آف ازرائیل کا کہنا ہے کہ نتنیاہو کا الاریبیا کے ساتھ انٹرویو ایسے وقت میں ہوا ہے جب نتنیاہو اکیس دسمبر کی تیشدہ مقررہ وقت سے پہلے اپنی سرکار کو آخری شکل دینے کے لیے کام کر رہے ہیں لیکوڈ اور کئی ہارڈ لائن فار رائٹ ونگ پارٹیوں کے ساتھ ہونے والے نئے سیاسی ایلائنس میں دو الٹرا ایکسٹریمز گروپس شامل ہوں گے ایک نومبر کو ہوئے پارلیمنٹ الیکشن میں ایک سو بیس سیٹوں میں سے نتنیاہو اور ان کے سپورٹ کرنے والی پارٹیوں کو چونسٹھ سیٹیں ملی ہیں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب اسرائیل کے جہازوں کو اپنی فضا سے گزرنے کی اجازت پہلے ہی دے چکا ہے اسی سال جولائی میں الجزیرہ نے اسرائیل کے چینل تیرہ نیوز چینل کے ذریعے دس منٹ کی ایک ویڈیو جاری کیے جانے کی خبر دی تھی جس میں اسرائیلی جنرلسٹ گل ٹیمری نے مکہ میں مسجد الحرام کو پار کیا جہاں کعبہ موجود ہے اس کے علاوہ وہ عرافات کی پہاڑی پر بھی گیا جہاں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا یہ جنرلسٹ حج کے موقع کا ڈاکیمنٹیشن کرنے والا پہلا یہودی اسرائیلی ریپورٹر تھا چینل تیرہ کے گلوبل نیوز ایڈیٹر گل ٹیمری نے خود کو شہر میں گاڑی چلاتے ہوئے دکھایا جہاں سعودی سرکار مسلمانوں کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں دیتی ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے کہ اب سے پہلے اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے اکثر سربراہ اور ڈپلومیٹس سعودی عرب کا دورہ کر چکے ہیں آپ کو بتا دوں کہ ستائیس نومبر کو ایران کے آئی آر جی سی سربراہ جنرل حسین سلامی نے کہا تھا کہ آج امریکہ انگلینڈ اسرائیل اور سعودی عرب پوری طاقت سے میدان میں آ چکے ہیں ہم اس بڑے فتنے اور ورلڈ وار میں دشمنوں امریکہ اسرائیل اور اس کے دوستوں کو قبرستان میں بدل دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ جب امریکہ اسرائیل اور یورپ کے اشارے پر تکفیری ٹرورس نے سیریا لبنان اراک اور یمن پر حملہ کیا تھا آئی آر جی سی کے جوان میدان جنگ میں پہنچے اور ان ملکوں کو غیر ملکیوں کے چنگل سے آزاد کرایا آپ نے دیکھا کہ کس طرح اسرائیل کے لیڈر بنجمین نتنیاہو سعودی عرب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارمل کر لیں اس سے اسرائیل فلسطین معاملہ بھی حل ہو جائے گا یہ ایک بہت ہی عجیب قسم کا وعدہ ہے اصل میں اس کی اسکرپٹ امریکہ میں لکھی گئی ہے ایک طرف اسرائیل سے یہ بیان دلایا گیا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ڈپلومیٹک تعلقات قائم ہونے سے فلسطین معاملہ حل ہو سکتا ہے دوسری طرف اب آپ انتظار کریں کہ سعودی عرب کی طرف سے اس پر جواب آئے گا اور اب وہ فلسطین کے معاملے میں اور نرم رویہ اپنائیں گے اسرائیل ہر بار کچھ قدم آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن جس طرح سے علاقے میں فلسطینی ریزیسٹنس فورسز اور ان کے ہمدردوں کی تعداد اور مضبوطی بڑھ رہی ہے ایسا ہونا شاید ہی ممکن ہو سکے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم جاری رکھے اور سکون سے رہ سکے میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آج کا اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت مجھے دیجئے اجازت آج کا مجھے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن ربائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں